نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سامن میراج کا موضوع ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سامن قربِ الٰہی کی انتہا میراج مصطفیٰ سبحان اللہ کہ قربِ الٰہی کی انتہا میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامن شبہ میراج انتہائی افصلہ مبارک رات ہے کیونکہ اس رات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج سے ہے سبحان اللہ اکا تیری میراج کے تو لوہے قلم تک پہنچا اور میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہنچی سبحان اللہ سبحان اللہ ذی اسوا بی عبدی ہی پاک ہے وہ ذات جس نے راتورات اپنے بندے کو سیر کروائی میراج اروج بلندی کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بلندی حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شبہ میراج عطا فرمائی وہ نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ہی کسی کو مل سکتی ہے کہ رات کے مقتصر وقت میں جب اللہ رب العزت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے ناصر مسجد اقصہ تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کی بے انتوسعاتوں کے اس پار قابو کو سین اور ادنا کے مقامات بلند تک لے گیا اور آپ وہاں مدتوں قیام کے بعد اس قلیل مدتی زمینی ساتھ میں اس زمین پر دبارہ جلوہ فروز بھی ہوگئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مراج کے بیان سے قبل ہی خالق کائنات نے اس بات کا اعلان کر دیا سبحان اللہ یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے رکھت و رات اپنے بندے کو سیر کروائی سامن سفر مراج میں حضور پاک علیہ السلام کو پانچ تحفے دیئے گئے سبحان اللہ نمبر ایک کہ نبی پاک علیہ السلام نے شب میراج سر کی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا سبحان اللہ اور نمبر دو کہ اللہ پاک نے شب میراج اپنے نبی کریم علیہ السلام سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا سبحان اللہ اور نمبر تین کہ میراج کی رات اللہ پاک نے سر بقرہ کی آخری دو آیتیں حضور پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی سبحان اللہ اور نمبر چار کہ میراج کی رات اللہ پاک کی طرح سے یہ خوشکبری امت محمدیہ کو دی گئی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا سبحان اللہ اور سامن نمبر پانچ نماز جو کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے صدقے نصیب ہوئی سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی پابند بنائے اللہم آمین آمین جس طرح توحید و رسالت پر امان لانا ضروری ہے اسی طرح آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی میراج یعنی رات کے جن لمحات کے اندر ساتوں آسمانوں کا سفر کر کے صدرت المنتحہ کے پاس تشریف لے جانا عربیز الجلال سے ہم کلامی کا شرف و حاصل ہونا جنت کی سیر اور دوزہ کا مشاہدہ کرنا انبیاء سابقین سے ملاقات کرنا اور اقلام تقدیر کے چلنے کی آوازوں کو سننا اور بار بار کی تقفیق کے بعد امت کے لئے پانچ نمازوں کا تحفہ لے کر چان لمحات میں امہانی کے گھر واپس تشریف لانا ان تمام موجزات پر امان لانا بھی ضروری ہے اللہ پاک ہم سب کو صدقے دل کے ساتھ سمجھنے کی تحفیق اطاف فرمائے اور پانچ وقت کا نمازی پابند بنائے آمین سمامین دعا مجازت کیے گا